بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المعدتو اقربو نصب سلاوات بر محمد محمد عظمت حمیر کائنات فلق جناب ابو دراب مولا غدیر بلند ترین سلاوات اللہ الرحمن الرحیم آئیے سب سے پہلے اس بارگاہ میں امیر کائنات کی بارگاہ ہے فلق جناب کی بارگاہ ہے ہم سب مولا کے ظاہر ہیں اور زیارت کا شرف حاصل کرنے آئے ہیں جو سریقہ جو طریقہ جو بندگی کا انداز محصول نے بتایا ہے اگر وہ شان باقی رہے تو زیارت کہاں قدا ہو جائے اس لئے کہ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں چالیس دن تک چلنے بان کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے مولا کی بارگاہ میں ڈائریکٹ آن لائن ہو جائیے اور سر بسوجود ہو کے علی کی بارگاہ میں سوال کر لیجئے مولا ہم آپ کے ہیں آپ سے ہیں آپ کی بارگاہ میں ہیں آپ نہ دیں گے تو کون دے گا اس لئے کہ ہماری ساری عزتیں ہمارا سارا وجود ہماری ساری زندگی ہماری سارا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب آپ کا ہے اور آپ ہی سے ہمیں طلب کرنا ہے اور حاصل کرنا ہے ہم کسی خیر کے در پر جانے کے عادی نہیں ہیں ہم اسے ایک در پر سجدہ کرنے کے عادی ہیں اس لئے کہ یہی وہ در ہے کہ جس در سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہ گیا آئیے اس بارگاہ میں بیٹھ کر کے اپنے مرہومین کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے ان بیماروں کے لیے ان ظاہرین کے لیے سب کے لیے دعا کر کے اس بات کا اعلان کریں کہ مالا ہم سب کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں ہمیں آپ سے چاہیے اور آپ سے چاہیے اور بس آپ سے چاہیے اس لئے کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ سب آپ کا ہے اور آپ کے وسیلے سے ہمیں اس بارگاہ میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے اس لئے میں یہاں سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں کہ اسلام تین قسم سے طہارتیں عطا کرتا ہے جب تم نے لا الہ الا اللہ کہا تو وجود پاک ہوا اسٹرکچر پاک ہوا مسجد میں جانے کے لائف ہوئے جب محمد الرسول اللہ کہا تو شعور پاک ہوا ذہنیت پاک ہوئی جب علی و علی اللہ کہا تب نصب پاک ہوا مولانا فرمانا ہے لا الہ الا اللہ کہا تو وجود پاک ہوا محمد الرسول اللہ کہا تو شعور پاک ہوا علی و علی اللہ کہا تب نصب پاک ہوا میں نے مولانا فقرہ آپ نے خدمت پاک ہوا جتنا بھی وقت ہے اس وقت وہ بہت وقت ہمارے لئے بہت ہے اس لئے کی جو بھی لفظ ادا ہوگی وہ مولانا کے حوالے سے ہوگی اور مولانا کی بارگاہ میں ایک لفظ جگر قبول ہو جائے تو وقت کی کوئی ضرورت نہیں ایک لفظ جگر قبول ہو جائے امیر کائنات کی بارگاہ میں میں فقرہ ارز کر رہا ہوں مولانا فرماتے ہیں میسیج لے کے جائیے نجفہ ہن کی بار نجفہ ہن نے آئے مولانا فرماتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریخی میں وہ خدا جو رات کی تاریخی میں شاکھوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا جیسے چاہیے سن لیجئے مولانا فرماتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریخی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا جملہ پھر بہت جائے نجفہ ان میں بیٹھیں تبرک لے کے جائیے مولا فرماتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریخی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا اردو میں لہجہ بدل جائے تو مزاج بدل جاتا وہ خدا جو رات کی تاریخی میں شاخوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا علی کہتے ہیں وہ خدا جو رات کی تاریخی میں شاکھوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ خدا جو رات کی تاریخی میں شاکھوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا قسم رجف ہند کے ممبر کی امیر کائنات میں فرمایا دن میں دن میں جاگتا ہوا پرندہ گر سکتا ہے مگر رات کو سوتا ہوا پرندہ نہیں گر سکتا علی کہتے ہیں علی نے جایا وہ خدا وہ خدا وہ خدا جو رات کی تاریخی میں شاکوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ تم علی والوں کو سمیر سے نیچے کیسے گرنے دیتا بلانا فرما رہا پیغام لے کے جاؤ اس مجلس کا وہ خدا جو رات کی تاریخی میں شاکوں پر بیٹھ کے سونے والے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا وہ تم علی والوں کو زمیر سے نیچے کیسے گرنے دے گا مولا کا قول سنیے مولا کی بارگاہ میں مولائیوں کا مجمع مولا کہتے ہیں اگر سمندر میں چند کترے شراب کے گر جائیں سمندر میں چند کترے شراب کے گر جائیں اور اس کا بہتاوہ پانی کسی نشیب میں جمع ہو جائے اور اس نشیب میں تھوڑی سی خاص پیدا ہو جائے اور کوئی گھوڑا انجانے میں اس خاص کو چر لے جبلا پہنچا ہے مولا فرماتے ہیں اگر سمندر میں چند کترے شراب کے گر جائیں اور اس کا بہتاوہ پانی کسی نشیب میں جمع ہو جائے اور وہاں تھوڑی سی خاص پیدا ہو جائے اور اس خاص کو کوئی گھوڑا انجانے میں چر لے اور پھر اسی گھوڑے کو علی کے سامنے سواری کے لیے پیش کیا جائے تو قسم ویدہو لا شریک کی جس کے قبضِ قدرت میں علی کی دیان ہے علی ایسی سواری سے گریز کرتا ہے پرہیز کرتا ہے ملائدہ فرمائیے علی ایسی سواری سے گریز کرتا ہے پرہیز کرتا ہے اور اس کے بعد میرے مولا نے قیامت برپا کر دی مولا کہتے ہیں جو علی ایسی سواری سے پرہیز کر رہا ہو تو کیا اس گھر میں رہے گا جب باپ نے کلمہ نہ پڑھا ہو تائم ملائے فرمائیے علی ایسی سواری سے پرہیز کرتا ہے تو کیا اس گھر میں رہے گا جہاں باپ نے کلمہ نہ پڑھا ہو مولا کا فقرہ مولا کہتے ہیں جتنے حروف ہیں ان میں علیف کے علاوہ سب کو شہادت ملتی ہے علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا مولا فرماتے ہیں تمہاری عربی زمان میں جتنے حروف ہیں ان میں علیف کے علاوہ سب کو شہادت ملتی ہے جب انہیں شہادت ملتی ہے تب حیات بنتی ہے عرب کے وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے تھے انہوں نے کہا یا علی کیا کہتے ہیں مولا نے کہا علیف کے قدموں میں جیم کی گردن کو کاٹ کے رکھ دو لفظ بن جائیں گے حرف بنیں گے لفظ عبارت کتاب دیوان مولا نے کہا سارے حرف کٹتے ہیں علیف کے علاوہ سب کو شہادت ملتی ہے جب انہیں شہادت ملے گی تب حیات تصیب ہوگی اس کے بعد مولا نے فرمایا تمہاری عربی زبان میں کوئی کمی ہے کہلے کہ یا علی ہماری عربی زبان میں کوئی کمی نہیں امیر کائلات نے کہا خور کر کے بتاؤ کہلے یا علی ہماری عربی زبان میں کوئی کمی نہیں مولا نے کہا اگر تمہاری عربی زبان سے علف نکال دیا جائے تب کیا حشر ہوگا سارے حرف والوں میں ہاتھ اٹھا کے آواز دی یا علی اگر ہماری عربی زبان سے علف نکال دیا جائے تو ہماری زبان بھونگی ہو جائے سلام کرو خطیب ممبر سلونی کو امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولا غدیب نے اسی پوخے پر بلا علف کا خدبہ دے کے بتایا اے عرب والوں جمعہ نہیں موچا اے عرب والوں جہاں سے تمہاری زبان بھونگی ہوتی ہے وہاں سے علی کے کلام کا آغاز ہوتا ہے عزمتِ امیرِ کائنات فلک جناب ابو تراب مولا غدیب بلند ترین سلام اس بارگاہ میں دو جملے خبول ہو جائیں بہت بڑی بات خبول ہوں اس لیے اس سے بڑی مقبولیت کی بارگاہ اور کیا ہو اپنے مریضوں کے حق میں اپنے بزرگوں کے حق میں اور ان روحوں کے لیے بیٹھ کے ضرور دعا مانگئے گا مگر جب مسائب ہو رہے ہیں وہ تب ابھی میں دو قدب اور چلوں گا اس لیے کہ اس کے بعد دو بیجزیں بھی ہونی ہیں اور ہم اپنے وقت کے اندر اپنے وقت کے اندر رہنے کے عادی ہیں ملعظہ فرما رہے آپ اس لیے کہ جو وقت سے آگے بڑھ جائے وہ بھی دین سے خارج ہے جو وقت سے پیچھے رہ جائے وہ بھی دین سے خارج ہے بہت آگے بڑھ گیا تو نسیری ہو گیا بہت پیچھے رہ گیا تو منافق ہو گیا ملعظہ فرما رہا ہے آپ اسلام دین اعتدال دین اعتدال کا نام ہے نہ بہت آگے بڑھ جانے کا نام دین ہے نہ بہت پیچھے رہ جانے کا نام دین ہے کیا ہو گیا بھئی ایک بغیر کہے سلامات پر دیجئے آئیے کچھ ضروری باتیں ہو جائیں اتنے سے وقت میں محبت ہمارا میار زندگی ہے محلہ فرماتے ہیں سب سے قریب ترین مشتہ بامعرفت محبت کا رشتہ ہے المعدتو اقربو نصبن دو لفظیں ہیں ایک لفظ محبت ہے ایک لفظ مودت ہے جہاں نفس شامل ہو جائے اسے محبت کہتے ہیں جہاں للہیت شامل ہو جائے اسے مودت کہتے ہیں اگر نفس کی بنیاد پر کسی مکان کی تعمیر کر دی جائے اور وہ سفید پتھروں کا ہو تو اس میں کشش تو ہوگی احترام نہیں ہوگا اور اگر للہیت کی بنیاد پر کوئی مکان بنا دیا جائے تو اس پر سیاہ پردے پڑے ہو تو اس میں کشش بھی ہوگی احترام بھی ہوگا سجدے بھی ہوں گے ملائدہ فرما رہا ہماری پوری دنیا محبت میں دو تعمیر محبت ہیں ایک تعمیر محبت ہمارے اندوستان میں تاج محل ایک تعمیر محبت خانہ کعبہ مکہ میں دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے کہ جس محبت کی تعمیر میں نفس شامل ہے وہاں کشش تو ہے احترام نہیں ہے ملائدہ فرما رہا ہے تاج محل میں کشش تو ہے احترام نہیں ہے سفید پتھروں کا ہے کشش بہت ہے احترام نہیں ہے مگر وہاں جہاں للاحیت شامل ہے وہاں سیاہ پردے پڑے ہیں کشش بھی ہے احترام بھی ہے سجدے بھی کشش بھی ہے احترام بھی ہے سجدے بھی ہیں محبت کی تعمیر یہ بھی ہے محبت کی تعمیر وہ بھی ہے محبت بد میں اسمت و طہارت سے پیدا ہوتی ہے محبت بطنِ عصمت و طہارت سے پیدا ہوتی ہے وفا بطنِ شجاز سے پیدا ہوتی ہے بہت دو لفظیں برابر کی ہیں محبت اور وفا بلکل برابر کی لفظ محبت بطنِ عصمت و طہارت سے پیدا ہوتی ہے وفا بطنِ شجاز سے پیدا ہوتی ہے محبت حاکم ہے وفا محکوم ہے محبت اصلِ کتاب ہے وفا اس کا حاشیہ ہے محبت جسم ہے وفا اس کی روح ہے محبت کعبہ ہے وفا اس کا غلاف ہے محبت دھون ہے وفا اس کی خوشبو ہے جب محبت چاند بن جائے تو وفا اس کی چاندنی بنتی ہے جب محبت مجسم ہو جائے تو تاریخ اسے حسین کہتی ہے جب وفا مجسم ہو جائے تو تاریخ اسے عباس کہتی ہے برابر کی لفظ ہے محبت مجسم ہو جائے تو تاریخ اسے حسین کہتی ہے جب وفا مجسم ہو جائے تو تاریخ اسے عباس کہتی ہے جب محبتوں کا شاہکار گہوارے میں ہو تو جبرائیل آتا ہے جملہ پہنچ جانا چاہیے آخری مجمع تک حاج اٹھ جائیں تو سمجھوں گا جملہ پہنچ گیا جب محبتوں کا شاہکار گہوارے میں ہو تو جبرائیل آتا ہے جب محبتوں کا شاہکار گہوارے میں ہو تو جبرائیل نہیں آتا محبتوں کا شاکار گہبارہ جھلاتا ہوا نظر آتا ہے یہ آقا ہے یہ غلام ہے یہ حاکم ہے یہ محکوم ہے یہ اصل کتاب ہے یہ اس کا حاشیہ ہے یہ جسم ہے یہ اس کی روح ہے اور میں اپنی بعد اس مقام تک لے آؤں آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے چھوٹی قوم چھوٹے سے لوگ تھوڑے سے لوگ دلی کوچھے قریوں میں پھرنے والے ہم نے کہا تم نے اس قوم کو دیکھا ہی نہیں اس قوم کو دیکھنا ہو تو کربلا آ جاؤ کربلا نہیں آسکتے جوگی پورے آ جاؤ ملالہ فرمان ہے کربلا نہیں آسکتے جوگی پورے آ جاؤ یہ اتنا بڑا مجمع میں کربلا کا ذکر کروں اسلام کے تیہتر پہتر فرقے جب ایک مرکز پجمع ہوں تو پیتیس لاکھ کا مجمع سمالے نہیں سملتا اسلام کے بہتر فرقے جب ایک مرکز پجمع ہوں تو مجمع سمالے نہیں سملتا ٹوپی کہیں چٹائی کہیں خود کہیں لوٹا کہیں مرادہ فرمان ہے آپ یہ اسلام کے بہتر فرقے ہیں جو سمالے نہیں سملتے ایک مرکز پجمع ہو جائیں پیتیس لاکھ کا مجمع سبھالے نہیں سملتا اسلام کی سب سے چھوٹی کہی جانے والی قوم شار کروڑ کا مجمع ملائدہ فرما رہے ہیں شار کروڑ کا مجمع کہنے لگے اتنا بڑا مجمع آیا کیسے سمایا کیسے ہم نے کہا تمہیں کیا بتا مجمع کا کبال نہیں ہے ایک طرف محبتوں کا شاہکار ایک طرف وفاؤں کا شاہکار ایک طرف محبتوں کا شاہکار ایک طرف وفاؤں کا شاہکار ادھر آقا حسین کا روزہ ادھر غازی عباس کا روزہ بین الحرمین یہ دونوں بھائیوں کی صحابت کا پھیلا ہوا دامن ہے جو ہے وہ سمتہ چلا رہا ہے اور تم نے محبتوں کے شاہکار کو دیکھا نہیں اس کا کمال یہ ہے میں جملہ بڑی جملہ نہیں ساکت کر دوں اس کا کمال یہ ہے حسین محبتوں کا شاہکار جملہ پہنچ جائے حسین ہین یزید تھا میں جملہ پہنچا حسین ہین یزید تھا اب کچھ طاقتیں غلط انداز سے ہمارے دین میں شامل ہو رہی ہیں جو کہ پورے میں نجفہ ہند کی بارگاہ امیر کائنات کو گواہ بنا کے میں جملہ عرض کر رہا ہے بڑی ذمہ داری کے ساتھ اگر ذہنوں میں اتر جائے تو تبرک کی شکل میں لے کے جائیے گا محبت ہمارا پیغام ہے لیکن بدقیدگی کی سونامی بنام لہریں ہمارے عقیدے کی دیوار کو چکنا چور نہ کر دیں میں چاند فیضی کے چار مصرے پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں سہلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں سہلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں اے دوستوں حسین کا دامن نہ چھوڑنا پیغام ہے سہلاب آ رہا ہے جو بات مجھے کہمے میں دس منٹ لگے گا وہ شاعر چار مصروں میں کہتا ہے وہ کہتے ہیں سہلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں اے دوستوں حسین کا دامن نہ چھوڑنا دور ستم ہے جیسے بھی گزرے گزار لو لیکن کسی یزیز سے رشتہ نہ جھوڑنا آپ بلادہ فرمائے نام حسین نام حسین زندہ وار نام حسین زندہ وار عزیز ید مردہ عزیز ید مردہ عزیز ید مردہ نورا ہائی جارے عزمتِ امیرِ کائلات فلق جناب ابو تراب مولا غدیر بلندرین سلامہ بس دو باتیں مجھے کہنی ہیں تاکہ ممبر کا حق ذمہ دانی میری ادا ہو جائے مولا کی باردہ کو گواہ بنا رہا ہوں ہم آپس میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کی باتیں کرتے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے سوشل میڈیا کی باتیں کرتے ہیں میڈیا ہمیں کیا دے رہا ہے اب تو وقت وہ آ گیا کہ ہم گھر میں بہنگ بیٹھنیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے نیوز نہیں دیکھ سکتے یہ تو آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں جو میڈیا بنامِ دین آپ کو اس لا پہنچا رہا ہے کبھی اس کے لئے غور کیا آپ نے اس کے لئے کے بھی غور کیا جنابِ سکینہ تیرہ سال کی دکھائی گئی کسی نے کوئی سوال نہیں کیا جنابِ مسلم کو ہنفی مسلک کی بنیاد پر نماز پڑھوا دی گئی کوئی پوچھنے والا نہیں میرا سوال آپ سے ہے چوتھے امام کی اتنی اتنی ٹانگیں تم نے دکھا دی کیا بتانا چاہتے ہو کیا بتانا چاہتے ہو چوتھے امام کی اتنی ٹانگیں تم نے دکھائی جنابِ سکینہ کو تیرہ سال کا دکھایا جنابِ مسلم کو کووالی نماز پڑھائی جو ہمارے آج جائز نہیں ہے تم میڈیا پر بیٹھ تیا کیا دکھانا چاہتے ہو میں جوگی پورے کے منبر سے بڑی زمداری کے ساتھ ایجاز خدیری میرا نام ہے آپ سب جانتے ہیں بہت خورت سے سنیے گا تم ہمیں کیا بتانا چاہتے ہو اب ہمارے پاس بنامِ دین بنامِ کربلا بنامِ مذہب نیرانیز کے برسیوں سے لے کر کے اور ہمارے بزرگوں کی بتائی ہوئی کربلا جو ہمارے پاس ہے ہم سمیوں سے اسی پر جیتے ہیں اسی پر مرتے ہیں ہم سیریل کی بنیاد پر دین نہیں چاہتے تم سے اچھے جملہ پہ جانا چاہیے تم سے اچھے وہ یہودی تھے جنہوں نے دمیسیج جیسے فلم بنائی تو نہ نبی کو دکھایا نہ علی کو دکھایا صرف علی کی تلوار دکھائی نبی کی سواری دکھائی یہ میری شرعی ذمہ داری ہے کہ میں آگا کروں اور آپ کی جو دینی رقم وہاں پہنچ رہی ہے آپ کو پتا کس کو دے رہے ہیں آپ کس کو دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں پتا ہے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا شیطان جو ازاداری کا مخالف جو دین کا مخالف جو شریعت کا مخالف جو حسین کا مخالف جس نے یہ پیغام دیا تھا اپنے پیس ٹیوی سے کہ حسین ماذا اللہ دو شہزادوں کی جنگ کا نام ہے ملہدہ فرمارے آپ کربلا دو شہزادوں کی جنگ کا نام ہے اے پیس ٹیوی کے بنیان گزاروں تمہارا اپنا آدمی ہمارے فنچ ایلل میں داخل ہو گیا اور وہ بنام دین زہر کھول کھول کر کے ہمارے بچوں تک پہنچا رہا ہے میں آپ کی خدمت میں جملہ گزارش کر رہا ہوں پانک برس کے بعد وہ زمانہ آنے والا ہے جب ہمارے بچے مختارنامہ دیکھ کے اتمنان سے گھر میں سو جائیں گے اور جب ان سے کہیے گا چلو بجلس میں چلیں تو پوچھیں گے بجلس کیا ہوتی ہے جلوس کیا ہوتا ہے ازاداری کیا ہوتی ہے اور میں جملہ آرز کر رہا ہوں ہمارے وہ بزرگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ تعیید کریں گے خدا حریق کے احمد کرے حیدر زامن نقوی مرہوم ہو گئے اسے شکارپور کے رہنے والے تھے اتنی آل اپوش پر حیدر آباد میں تھے جن لوگوں نے آٹھ آٹھ گھنٹے ان سے مختارنامہ سنا ہے وہ ابھی زندہ ہیں سلامت ہیں آٹھ آٹھ گھنٹے مختارنامہ سنا ہے ان سے مگر اس مختارنامے اور اس مختارنامے میں زمین آسمان کا فرق ہے کیا دکھانا چاہتے ہیں کیا بتانا چاہتے ہیں صرف پیسہ اگر دین بن جائے تو پیسہ کمانے کے اور بھی بہت سے راستے ہیں دین چھوڑ دو دین کا راستہ چھوڑ دو پیسے کماؤ دنیا کماؤ یہ جو بھی پورا ہے نجف ہند ہے مولا کی بارگاہ ہے سچی بات کہی جائے گی تاکہ منبر خطیبی منبر سالونی کا حق ادا ہو جائے حیدر سامن بس ہمیں سیریل دیکھ کے رونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے جو کچھ بنام دین کنبلہ انیس کے ذریعے سے برسیوں کے ذریعے سے بزرگوں سے علماء سے روائے سے جو سنا ہے وہ ہمارے جینے مرنے کے لئے کافی ہے ہماری قوم کو سیریل دیکھ کر کے رونا نہیں آتا آپ بلائے دا فرمانے کیا میسے جا رہا ہے یہ ہمارے قوم کی بچیاں بیٹھیں جوان بیٹھیں تاریخ سے کبھی اٹھا کے دیکھئے کہا وہ جناب سکینہ کا کیرکٹر اور کہا اس بی بی کا کردار چوتھے امام کی پوری زندگی کو آپ نے ختم کر دیا جنابِ مسلم کے نام پر آپ نے کیا پھروز کر کے دے لیا اور میں بڑی ذمہ داری سیلس کر رہا ہوں اگر جملہ یاد رہے تو دعا دیجئے گا کیان نام کا کیان نام کا کردار کسی کتاب میں نہیں اور وہ تو مجھے بتا دیجئے گا کیان نام کا مرکزی کردار جو مختار نامے میں پیش کیا جا رہا ہے یہ کسی کردار کسی کسی کتاب میں نہیں حیدر زامین نخوی سے لوگوں نے آج آٹھ گھنٹے بیٹھ کے مختار نامہ سنا یہ کردار تم کہاں سے لے کے آئے یہ کونسی پالیسی ہے جسے تم ایڈاپٹ کر کے ہم شیوں کے گھروں کے اندر سین کرنا چاہتے ہو جس سے تمہارا عخیدہ ہمارے گھروں میں داخل اور راسک ہو جائے ہوش میں آ کے سنو آج جوگی پورے کی مجلس کا دوسرا دن جوہے کے بعد کی یہ تیسری مجلس اعداد اسنین خدیری اعلان کر رہا ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ہماری قوم کے جوانوں میں شعور باقی ہے ہم تمہارے مشن کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے عزمتِ امیرِ کائنات فلک جناب ابو طراب مولاِ غدیر بلند ترین صلوات عزمتِ امیرِ کائنات فلک جناب بس دو باتیں محبت بطنِ اسبت و تہارت سے پیدا ہوتی ہے وفا بطنِ شجاست سے پیدا ہوتی ہے محبت حاکم ہے وفا محکوم ہے محبت اصلِ کتاب ہے وفا اس کا حاشیہ ہے محبت جس میں وفا اس کی روح ہے یا محبت مجسم ہو جائے تو تاریخ اسے حسین کہتی ہے جب وفا مجسم ہو جائے تو تاریخ اسے عباس کہتی ہے پر شہدانہ گلریس فرماتے ہیں پر وفاؤں کے عرش پر گلریس پر وفاؤں کے عرش پر گلریس ویدہو لا شریک ہے عباس نفذ ویدہو لا شریک صرف خدا کو زیب دیتا ہے مگر یہ میرا غازی ہے جو وفاؤں کے عرش پر ویدہو لا شریک ہے میری بات مکمل ہو رہی ہے محبتوں کا شاہدار کربلا کے مختل میں ابھی کہا ابھی تو حسین مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں میں مسائل پڑھوں فضائل میں کمی ہو جائے مسائل میں کمی نہ ہو اس لئے کہ مجمع آیا ہے اس لئے ہے کہ مولا کو پرسا دینا ہے میں جمعہ عرض کرتا ہوں مولا جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں ابھی 28 ملے جب گزری ہے تو مولا نے ہر بی بی کو حکم دیا دیکھو جب دربازے سے نکلو تو صورہ کے سر پر ہاتھ رکھ کے نکلو تسلی تشفی بی بیاں گرزرتی رہیں صورہ گسر پر ہاتھ رکھتی رہیں سب سے آخر میں ہم شبیح پیغمبر علی اکبر نکلنے لگی خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے خدا بھائیوں کو آباد رکھے خدا نہ کرے بہن انتظار کرے اور بھائی واپس نہ ہو رہے خدا نہ کرے بتیجی انتظار کرے اور چچا واپس نہ آئے خدا نہ کرے بیٹی انتظار کرے اور باپ واپس نہ آئے پروردگار یہ جو مومنی اور مومنات یہاں آئے ہیں یہ صحیح سلامت اپنے اپنے وطن واپس چلے جائے تجھے صغرہ کی خریبی کا واسطہ ان بہنوں کو سلامت رکھنا تجھے اکبر کی مظلومی کا واسطہ ان کے بھائیوں کو سلامت رکھنا اکبر نے صغرہ بی بی کے سر پر ہاتھ رکھا گھر سے نکلنا چاہتے ہیں صغرہ نے ہاتھ تھاما بھئیہ آپ بھی جا رہے ہو کھٹ کھٹ کے نہیں روتے مولا کی بارگاہ ہے یا کوئی روکنے والا نہیں جیسے چاہو رو جیسے چاہو پرشاہ دو مولا اکبر کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھا صغرہ نے بھئیہ آپ بھی جا رہے ہیں کہاں بھئی صغرہ کہتی بھئیہ خدا حافظ مجھے لینے آو گئے کہا ہا اگر زندگی نے وفا کی اکبر تجھے لینے ضرور آئے گا آمادہ ہو گئے اکبر رخصت ہو گئے امہ سلمہ بی بی کا بیان یہ ہے کہ شابان کا مہینہ آ گیا امہ سلمہ بی بی نے روزوں پر روزے رکھے فاقہ کیا کھانا نہیں کھایا مہینہ سلام آ گیا صغرہ نے روزوں پر روزے رکھے اب صغرہ کی نقاہ بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اب عزیزوں جب عید کا دن آیا جس گھر سے ایک دو لوگ پردیس میں ہو وہ عید کی خوشیاں نہیں منای جاتی جہاں کا پورا گھر پردیس میں ہو عید کیسے منای جائے صغرہ نے سب کو یاد کیا عید قرمان آ گئی صغرہ بی بی کی پیچینی پڑھتی چلی گئی عزیزوں اسی مجمع کے درمیان بی بیوں کے پیچھے سب سے آخری صف میں اٹھارہ برس کی ضعیفہ بطول عصا کا سہارہ لے کے بیٹھی آواز دیتی ہوں گی جزاک اللہ جزاک اللہ میں لال کے چاہنے والوں خدا تمہیں آباد رکھے اتنی تعداد میں دور دور سے آئے ہو عجرکم اللہ میں یہاں پر رکھ کر کے تاریخ مظلومیت کا دو فقر آنس کر دو تاریخ مظلومیت میں چار جنازے ایسے ہیں جنہیں خسل دینے والے چیخ مار کے روئے تاریخ مظلومیت کا پہلا جنازہ اٹھارہ برس کی ضعیفہ بطول کا جنہیں خسل دینے والے علی چیخ مار کے روئے سلمان نے کہا مولا کیا ہوا کا بی بی کی چار چار پسلیاں ٹوٹ گئیں زہرہ نے کبھی شکایت نہ کی تاریخ مظلومیت کا دوسرا جنازہ اس چار سال کی سخینہ کا جسے خسل دینے والی مار کے روئی اے مولا جناب زینب سے پوچھا اسے کیا ہوا کا تم بتاؤ کا کوئی مرض نہیں تھا اے بی بی جملہ پر دوں جب میں اس پچی کے جسم سے کرتہ الگ کرنا چاہتی ہوں کرتہ تنہا الگ نہیں ہوتا ہاں یہ ہے حق گریہ یہ ہے مقاوم آتم تاریخ مظلومیت کا تیسرا جنازہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام کا امام محمد باقیر جو کربلا کے واقعات کے چشندید گواہ ہے مولا فرماتے ہیں میں نے اپنے بابا سجاد کو جب غسل کے پٹرے پر لٹھایا تو میں چیخ مار کے رویا مولا کیوں کہا اتنے زخم تھے اتنے زخم تھے کہ میں زخموں کو شمار نہ کر سکا چوتھے امام کے جنازے کو جنازے کو جب غسل دینے پانچوے امام کہتے ہیں جب میں نے پانی ڈالنا شروع کیا تو پانی یہاں ڈالتا تھا زخم وہاں ہرا ہوتا تھا جزاک اللہ خداینا آواز وبرحمت نازل کرے یہی موقع طلب دعا کا ہے دیماروں کے لئے مریضوں کے لئے بزرگوں کے لئے دعا کر لو اس سے بہتر مقبولیت دعا کا وقت نہیں ہے جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لئے کہا ہے میں ان سے کہہ رہا ہوں سب بیٹھ کے یہی دعا کر لو اپنے اپنے بزرگوں ورسہ چاہنے والے بیماروں کے لئے ہی بیٹھ کے دعا کرو یہ علی کی بارگاہ ہے یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا مسائب میں دعا کرو اس سے بہتر دعا کا کوئی موقع نہیں جب کسی نے مولا سے پوچھا مولا سب سے بہتر دعا کا وقت کونسا ہے تو مولا نے کہا جب فرشی اضابیچی ہو دل ٹورٹ رہا ہو لبوں پر با حسینہ کی صدا ہو آنکھوں سے آس اجاری ہو تو جو چاہنا مانگ لینا مولا کیوں کہ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری دادی زہرہ کا ایک ہاتھ دعا کے لئے اٹھا ہوتا ہے اے مولا ایک ہاتھ کیوں کہ ایک ہاتھ پہلو پر ایک ہاتھ دعا کے لئے جزاک اللہ ہو گئے مسائب سنگرہ بی بی کی بیچانی بڑتی چلی گئی محرم کا چان ام لیلہ نے کربلا کے راستے میں دیکھا محرم کا چان سنگرہ نے مدینے میں دیکھا ٹھہر کے سن لے دوسری محرم آگئی چوتھی محرم آگئی چھتی محرم آگئی ساتھوی محرم آگئی ام سلمہ کہتی ہے سنگرہ کی بیچانی بڑتی جاتی کبھی رسول کے روزے پر کبھی گھر کے دروازے پر کبھی مسلح پر ایک آواز میرے بھئیہ کی کوئی خبر نہیں ملی میرے بابا کی کوئی خیلیت نہیں ملی ایک ہی دعا ہے شبِ آشور آگئے پردو جملہ شبِ آشور آگئے ام لیلہ ہاتھوں کو جوڑ کے شہزادی زینب کی بارگاہ میں آئی اے بی بی گست شہزادی زینب نے کہا جی بی بی کہیے ایک گزالیش ہے کہیے بی 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 یا میرے چاہتی ہے کہ آج میں رات بھر رات بھر شمہ جلا کے اکبر کے بالوں میں شانہ کر بی بی آپ ماں ہے لے جائیے کہا میں ماں بعد میں ہوں آپ پالنے والی پہلے ہیں یہ احترام ہے جناب زینب نے کہا بیٹا اکبر جی بی بی اممہ آپ کی اممہ کہتی ہیں آج آپ خیموں میں آرام کریں ہم بالوں میں شانہ کریں گے اکبر اممہ کے خیموں میں آگئے شمہ جلتی رہی اممہ لیلہ بالوں میں شانہ کرتی رہی جیسے جیسے شمہ پگھلتی رہی اممہ لیلہ کا دل مزمہیل ہوتا چلا گیا اللہ صبح ہونے والی ہے صبح ہونے والی ہے کل روز شہادت ہے ادھر صبح کازب کا وقت ہوا مولا حسین نے کہا اممہ فضا جی آقا اکبر سے کہیے آج ہم نانا کے لہجے میں آزان سننا چاہتے ہیں اممہ لیلہ کے خیموں میں فضا آئیں آواز دی شہزاد علی اکبر جی اممہ آپ کو بابا نے طلب کیا ہے اکبر یا علی کہ کے اٹھے بابا کوئی حکم ہے کا بیٹا آج ہم نانا کے لہجے میں آزان سننا چاہتے ہیں یہ مجلس کی فضیلت کا وقت ہے آج ہم نانا کے لہجے میں آزان سننا چاہتے ہیں اکبر تینگم کے لئے آگے بڑھے جناب زینب نے آواز نہیں پھئیا اے بھئیہ جی بی بی کیا کہتی ہیں اے بھئیہ اکبر سے کہو ماں بہنو جملہ سن لینا اکبر سے کہو اتنے بلند نحجے میں آزان دیں تاکہ ساری بیمیاں اس آواز کو خیموں میں سن سکیں حسین اکبر کے پاس آئے بیٹی دی بیٹے تیری پھپی کی تمنا ہے اتنے بلند نحجے میں آزان دینا تاکہ ساری بیمیاں اس آواز کو سنیں اکبر نے کہا بابا میری بھی مدارش ہے کا بیٹا وہ کیا جب میں آزان دوں تو یہاں کی بیمیاں یہاں سنیں مدینہ میں سکرہ اس آواز کو سنیں قیامت آگئی اکبر نے سوکے بے ہوتوں پر زبان پھراکے اللہ اکبر کہا ساری کائنات خانوش مدینہ کی فضا بلند سکرہ وضو کا احتمام کر رہی ہے پڑے اس زمانے کے بعد بھائی کی آواز کو سنا وضو کا پانی پھیکا نانی کے پاس اے نانی میرا اکبر آ گیا اے نانی میرا اکبر آ گیا امی سلمہ نے محسوس کیا ہاں بیٹی یہ تو اکبر کی آواز ہے ازادار و قیامت آ گئی ازان ختم ہوئی نماز ہو گئے اکبر نہیں آیا جناب سغرہ روشن تش لے کے جس میں اکبر کے قتلوں کا نشان تھا گھر کے دروازے پر بیٹی بھائی دو پہر ہو گئی تم نہیں آئے ادھر اکبر کا عالم یہ بابا اجازت دیجئے حسین نے کہا بیٹا تو میرے نالا کی شبیح ہے ایک مرتبہ حسین نے اپنا ماما بابا کی ردا بابا کی تلوار ہمائل کی جب تک سامنا رہے پیچھے ملکے دیکھنا اب جو اکبر نے پیچھے ملکے دیکھا زہید باب زمین کرولہ پر حسین اکبر گھونے سے کھوٹ پڑے بابا کو اٹھا دیا بابا ارے آپ نے تو اقصد کر دیا تھا حسین کہتے بیٹا کاش تم بھی صاحب اولاد ہوتے بس خیامت آگئی عرباب بقاتل نے لکھا حسین ستر مرتبہ ستر مرتبہ زمین کربلا پہ گرے یا علی کہہ کیا اٹھے اے دوستو حسین گرے نہیں تھے زمین کربلا نے حسین کے قدموں کو تھاما ہوگا مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے جوان بیٹے کا مسئلہ تھا آپ نے ہر کو روک دیا تھا مولا یہ بھی تو جوان کا مسئلہ ہے اکبر کے سرانے حسین پہنچے مجلس ختم ہو گئی دعا مانگ لینا مقبولیت کا وقت ہے مولا کی بارگاہ ہے فرش عذابی چیل جو چاہو مانگ کے لے جاؤ اس سے بہتر خیرات بٹنے کا مدوسرا موقع نہیں ہوتا علی کی خیرات بٹ رہی ہے لے کے جاؤ ایک مرتبہ حسین اکبر سے کہتے بیٹا کوئی تمنا ہو تو بیان کر اکبر کہتا بابا بس آخری خواہش ہے آخری بار آخری بار پردو جملہ بابا آخری بار صغرہ کو دیکھنا چاہتا ہوں خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے خدا تمہارے بھائیوں کو آباد رکھے حسین نے اشارہ کیا ساری زمین پست آخری فقرہ مجلس ختم ساری زمین پست مدینہ کی زمین بلند حسین نے کہا بیٹا رسول کے روزے پہ نظر کرو اکبر نے کہا بابا ہاں خواہ کر رہی ہے حسین کہتے بیٹا مدینہ کے دروازے پہ دیکھو اے بابا وہاں بھی ویرانی ہے حسین کہتے بیٹا گھر کے دروازے پہ دیکھو اکبر چیخ مار کے کلیجہ تھام کے کہتے بابا یہ تو کوئی ضعیفہ ہے حسین چیخ مار کے روئے اکبر یہ ضعیفہ نہیں یہ تیری صغرہ ہے جو تیرے غم میں اس عالم کو پہنچ گئی اکبر نے اکھر تھی ساسوں میں اے بہر اپنے بھئیہ کو معاف کرنا اللہ حافظ